مورٹ ادو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر سرکاری ڈیوٹی کے دوران مریضوں کو اپنے پرائیوٹ کلینک پر جانے کا مشورہ دینے لگے مسیحہ نوٹوں کے لالش میں کساب بن گئے رہاڑی در غریب شہری نیاز احمد کا گورنر وزیر اعلیٰ وزیر صحت منجاب ریپٹی کمیشنر مظفر گھر سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ حصیلات کے مطابق وارڈ نمبر بی فورٹین کے رہاشی نیاز احمد نے الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کورٹ ادو میں پیٹی ماسومہ نیاز کو چیک کرانے گیا تو لیڈی ڈاکٹر امارا نے عدویات اور ٹیسٹ نہیں کر دیئے اور مریضہ کو پرائیویٹ کلینک پر آنے کو کہا مہنگی عدویات خریدنے کی سکت نہ ہونے کے باوجود باعمر مجبوری باہر عدویات خرید کر قائد لے کر ایم ایس مہر اجمل کے دفتر میں گیا اور ہسپتال میں چیک کرانے کی ارتجا کی تو ایم ایس تیش میں آ گیا اور دھکے دے کر باہر نکال دیا ان کا کہنا تھا کہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کورٹ ادو میں عرصہ دراز سے مقامی ڈاکٹرز اور عملہ تائینات ہے جنہوں نے پرائیویٹ کلینک ہسپتال میڈیکل سٹور اور لیبارٹریاں بنوائی ہوئی ہیں ہسپتال میں مریضوں پر توجہ دینے کی بجائے ایم ایس آفیس میں گپیں ہانگتے ہیں اور ڈیوٹی ٹائم میں میڈیکل ریپ سے میٹنگ میں لگے رہتے ہیں جبکہ دور دراز آئے مریض اور رواہی کی ان گھنٹوں انتظار میں کھڑے رہتے ہیں چیک اپ نہ ہونے پر مجبوری کے تحت ہسپتال میں کھڑے ٹاؤٹ پرائیویٹ کلینک پر جانے کا مشورہ دے کر کمیشن کھرا کر لیتے ہیں ہسپتال میں موجود عقیات مریضوں کو دینے کے بجائے عملے کے ذریعے باہر فروک کر دیتے ہیں ایم ایس مہر اجمل سوائے سیاستدانوں اور ڈاکٹرز کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں دریبوں کے خون پسینہ سے کمائے گئے پیسے کو لوٹ کر عرصہ درا سے تائنا ڈاکٹرز اور عملہ دنوں میں کروڑوں پتی بن کر اے آشی سے زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے سی او ہیلتھ مزفر گرل سیکرٹری ہیلتھ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ٹرک کی لوڈر رکشہ کو ٹکر روز وٹوان نوہ کوڈ سٹاپ فیصلہ باد روڈ پر ٹرک نے لوڈر رکشہ کو ٹکر مار حادثے میں رکشہ ڈرائیور موکہ پر جامحک ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو فیروز وٹوان کی امدادی ٹیم نے موکہ پر پہنچ کر جامحک شخص کی لاش پولیس کے حوالے کر دی جامحک ہونے والے رکشہ ڈرائیور کی شناخت آمیر ولد ارشد 35 سال سکنا شاہ کورٹ سے ہوئی ابتدائی اطلاع کے مطابق نوہ کوڈ سٹاپ فیصلہ باد روڈ پر تیز رفتار ٹرک رکشہ کو ٹکر مار گر موکہ سے فرار ہو گیا حادثے سے لوڈر رکشہ ڈرائیور موکہ پر ہی جامحک ہو گیا تھانہ سٹی پاک پتن پولیس کی کاروائی فہوش مجرہ کرنے والی تین رکاس آئیں اور 23 تماشبین گرفتار ایسے جو تھانہ سٹی پاک پتن آشی قابد مہار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ محلہ پیر کریاں میں کاروائی کرتے ہوئے مہنڈی کے فنکشن پر فہوش مجرہ کرنے والی تین رکاس آئیں اور 23 تماشبین گرفتار کر لیے ماشبینوں کی طرف سے رکاسوں پر نچھاور کی گئی رکم اور تماشبینوں کے قبضے سے کل چھپن ہزار چار سو اسی روپے اور ہٹھارہ عدد موبائل فونز برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا شہرپور ناثرشان میں پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ایک پولیس اہلکار شدید زخمی سیتا روڈ پولیس اور ڈاکو میں دورانے گشت سیتا روڈ ریند موڈ کے مقام پر مقابلہ ہوا مقابلے میں گولی لگنے سے پولیس اہلکار مظفر چانڈیوں شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی پولیس اہلکار کو ڈی ایچ کیو ہسپتار خیرپور ناثن شاہ منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پولیس پارٹی گشت کر رہی تھی کہ اچانک ریند موڈ پر تین موڈر سائیکل سوار ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ کر دی فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا ہے جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو بھی زخمی ہوا ہے جس کے بعد ڈاکو اپنی موڈر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں سخمی ڈاکو کو خون کے نشانات سے پولیس اس وقت ڈاکووں کا پیچھا کر رہی ہے حبر شامل کرتے ہیں پی ٹی آئی کے زلائی صدر چودری رہو صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہستال کے ڈاکٹر ناصر سانگی صاحب اپنا قبلہ دروست کریں پرانے ڈیوٹی مریضوں کو چیک کرنے کے بجائے گپے لگانے میں مصروف نہ رہیں آپ کو سرکار تنخواہ مریض چیک کرنے کی دیتی ہے نہ کہ گپے لگانے کے لیے اور محترم ایم پی اے صاحب آپ بھی ذرا حق و سچ کا ساتھ دیں نہ کہ انکرپٹ اناصر کا اگر ڈیوٹی نہیں کر سکتے یہ ڈاکٹر ساہب کو گورنمنٹ ہستال میں جاب کرنا چھوڑ دیں ایک اکثر اوقات ڈاکٹر اپنے سے غائب ہوتے ہیں دور سے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر ڈاکٹر ساہب نے اپنا رویہ مریضوں کے ساتھ ٹھیک کرے ان کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا ان کے منفی رویہ کی مضمت کرتے ہیں دوستو میں تحصیل صدر پی ٹی آئی کوٹتو ہوں اور بطور تحصیل صدر پی ٹی آئی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے تمام ورکروں کے حقوق کا خیال کروں اور ان کی عزت بڑھواؤں اور میرا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ میں نے جب یہ ذمہ داری لی ہے تحصیل صدر کی تو میں اپنے ورکر کے تمام جائز معاملات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا عدیل شاہ صاحب ہمارے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ واپٹا کا معاملہ بنا تو ہم الحمدلللہ سب سے آگیا گئے تھے ہم نے پریس کانفرنس کی اور وہ معاملہ ہم نے رضال کر آیا اس کے بعد نانا راو یاسین صاحب نانا پی ٹی آئی برہوم جو کہ بہت بڑے ورکر تھے بہت زیادہ ان کی خدمات تھی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دا فرمائے حدل عزیز شخصیت تھے ان کے ساتھ جب واقعہ ہوا کوٹدو ہسپتال میں اور تو کوئی سیاستدان ان کے ساتھ نہ لگا جنہوں نے ان کو بیچاروں کو استعمال تو کیا راو صاحب کو مگر راو صاحب کے ساتھ جب مسئلہ بنا تو کوئی ان کے ساتھ نہ ٹھہرا تو ہم الحمدللہ اور راو یاسین صاحب کے ساتھ گئے اور میری ذاتی کوئی اس سے دشمنی نہیں تھی ہم نے اس ہسپتال میں ٹرانسفر بھی کروایا اور اسے خلاف پرچا بھی کروایا ڈسپینسر کے خلاف اور اس ڈسپینسر نے پھر میرے خلاف درخواست بازیاں بھی کی جو کہ ہم نے برداشت کی اس کے بعد جو ہے علی مشوری صاحب اور وارش صاحب ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں رات کو بارہ بجے انہیں تھانے میں بلائیا گیا اس کے لئے ہم سارے ایک بجے پہنچے اور ہم ایک بجے ان کو واپس لے کے آئے اس کے بعد رانا منیب صاحب کا جماعت رمائے اسلام کے ساتھ مسئلہ ہوا انہوں نے جو ہے مولانا فضل الرمان کی جماعت نے رانا منیب کے خلاف درخواست دی اور کسی ہمارے جو ہے وہ سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے الحمدللہ ہم اپنے ورکر کے لئے پہنچے اور اس کو وہاں سے ہم نے باعزت اتھانے سے واپس لے کے آئے یہ اس کی انکواری ہو جائے گی اس کی ویڈیو ٹوٹل میرے پاس موجود ہے میں وقت آنے پہ وہ پوری کی پوری ویڈیو جو ہے وہ دزامے کے آگے بھی رکھ دوں گا اور جو ہے وہ ہائر افیشل کے سامنے بھی رکھ دوں گا اور جو باتیں اور کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ غیر متعلقہ آدمی بھی وہاں جو ہے ڈاکٹر صاحبان کو سرب کر رہے ہیں اور باہر بیٹھ کے پرچیاں دے رہے ہیں حالانکہ وہ گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں ان میں وقت آنے پر انشاءاللہ وزیز جو ہے وہ اپنا ان کو اظہار کروں گا اسی طرح چوک منڈے میں جو ورکر کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا رمضان مہنی وینیوال ہیں ان کے ساتھ معاملات ہوئے تو ہم ہر جگہ پہنچے اور یہ کوئی میری منت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا میرے اوپر حق ہے کہ جب تک میں پی ٹی آئی کے صدر ہوں میں اپنے ہر ورکر کی آواز پر لبیک کہوں گا مجھے سیاست براہ سیاست کا شوق نہیں ہے اللہ نے مجھے بہت عزت دی لی ہے میں پورے پاکستان کا پی سی بے کا چیئرمین ہوں ہمارے دس ایم پی اے جو ہیں میرے ممبر ہیں تین ایم این اے میرے ممبر ہیں تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے لیے کہ مجھے کچھ بہت زیادہ کچھ شوق ہے اللہ نے مجھے بہت عزت دی لی ہے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری حکومت ہو اور جو ہے وہ ادارے جو ہے پٹواری ایتھانے دار وابڈا والے کمیڈی والے وہ رشوتیں کھائیں اور بدنام ہماری حکومت ہو تو ہم اپنی حکومت کو بدنام نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری دور حکومت میں ہی ہمارے اگر لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو تو ہم خاموش بیٹھ جائیں ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہر انجمنے جو ہیں اپنے اپنے لوگوں کا تحفظ کرتی ہیں جائز نہ جائز پولیس والے پولیس والا کرتے ہیں وابڈا والے وابڈا والے کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہم نہیں کریں گے اگر کوئی بندہ غلط ہے تو اسے سزا دیں چاہے ہمارے بندہ ہے مگر اگر ہمارے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ہم پھر آخر تک اس کے ساتھ جائیں گے یہ میرا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے اور تمام لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ نوڈ کر لیں کہ آئندہ سے ہم کوئی زیادتی کسی قسم کی بھی اپنے ورکر کے خلاف پرداشت نہیں کریں گے سبر شامل کرتے ہیں کوٹ اٹو سٹی تھانا میں تائنات رانہ افتخار اپنی کارکردگی خوش اخلاقی اور دیانتداری میں مانے جاتے ہیں ٹی آئی جی صاحب سے ایوارڈ لیتے ہوئے ساتھ ڈی پیو مظفر کر موجود ہیں رانہ افتخار نے رات کو دورانے گشت کی مظلوموں کو کیفرے کردار تک پہنچا کر منشات فروشوں کے خلاف ایکشن کرنا ان کی اولین ترجیح ہے آل ملک ویلفیر ایسوسییشن زلہ صدر آجی غلام رسول ملک ڈاکٹر محمد وارس ملک کے مان میں رکھیں گے ٹی پارٹی سٹی پارک کشمور ایڈ کندہ کوٹ مین رکھیں گے مرکزی عودے دار اور زلہ کے عودے دار شامل ہوئے تنظیم کے حوالے سے مشہورہ اور آہد کیا گیا علیم اور صحیح اور غریبوں کی ہر طرح مدد کریں گے اور جس میں شرکت کی سندھ کے صدر غلام رسول ملک اور نائب صدر سندھ حافظ میر حسن ملک سینئر نائب صدر شاہد حسین ملک آفیس سیکرٹری غلام مصطفی ملک سوشل میڈیا انچار سوبہ سندھ زاکت علی ملک اور ملک برادری شامل ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث تین رکنی چور گینگ گرفتار ملزموں کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی موٹر سائیکلز برابط نفسیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ عبدالغفار کیسرانی کی خصوصی ہدایت اور سڈی پیوڈی ایس پی صدر سرکل کی زیر نکرانی ایسے چوتھانا کورٹی سید امیر سب انسپیکٹر خورم شہزاد نے جرائم پیشہ افراد اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف جاری خصوصی مہم میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اور جدید ٹیکنولوجی کی مدد سے موٹر سائیکل چور اکیل شاگ گینگ کے ملزم اکیل ولد سجاد حسین سکنا بھڑتا حامید محمود ولد عبدالحمید سکنا شادی وال محمد شبیر ولد عزیر احمد سکنا چپرار سیالکورٹ کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کی گرفتاری سے دورانے انٹرگیشن پانچ عدد موٹر سائیکل برامت کیے گئے ہیں ملزمان نے چوری کی درجن و وارداتوں کے انکشافات کیے ہیں جن کے گرفتاری سے پانچ مقدمات ٹریس ہوئے ہیں اس زمان سے انٹرگیشن جاری ہے جن سے مزید برامدگی عمل میں لائی جائے گی پلیس ٹیم میں موجود تمام افسران و ملازمان کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقض انعامات دینے کا اعلان کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے شجاباد ہم اپنے پیارے بھائی نوجوان ایڈوکیٹ لیگر ایڈوائزر انصاف پریس کلپ شجاباد غلام دستگیر اور فتانیچ اسلم قریشی ایڈوکیٹ کو لائرز ویلفیر کمیٹی آئی کورٹ بار اسوسییشن ملتان کا آفیشل میمبر بننے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں منجانیم ازر تاج قریشی صدر و عہدداران انصاف پریس کلپ شجاباد شجاباد اسسیسٹنٹ کمیشن ایڈمنسٹریٹر منسپل کمیٹی شجاباد محمد زبیر کی ہدایت پر روزانہ کی بنیاد پر آوارہ سگان کی مہم جاری ہے آج مورخہ تین چار دوہزار اکیس بروز ہفتہ شہر کے مختلف علاقہ جات کنال روڈ ریلوے روڈ جلالپور روڈ ٹیکسی سٹینڈ پر سات آوارہ سگان کو تلف کیا گیا ہے شہریوں سے اتماس ہے کہ کہیں بھی آوارہ یا پاگل سگان کو دیکھیں تو فوری اس نمبر پر رابطہ کریں محمد سابق قریشی انچارڈ آوارہ سگان 03007318554 موسیقی